موسیقی تو وہاں گیا تو وہ اپنی کیمپ میں سویا ہوا تھا اور لکھتا ہے کہ کوئی آدھی رات کے قریب جیس دو بجے مجھے اپنے سینے پہ بہت بہت محسوس تھا اتنے زیادہ بہت کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا تو لیٹے لیتے جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کوئی پچیس تیس سیر کا کوبرا وہ میرے سینے پہ بیٹھا تھا کنڈلی مار کے اور پھن اس نے اٹھایا ہوا تھا اور میرے چرے کی طرف کیا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ زندگی اور موت جو تھی اس کے درمیان فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا تھا لیکن کہنے لگے کہ میں ہلا نہیں اسی طرح خاموش لٹا رہا کوئی چیخ و پکار نہیں کی اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچی رہے تھا تو میں اس کا انتظار کروں یہ ایک بڑی حوصلے کی اور یہ ایک بڑی کرج کی اور یہ ایک بڑی اعتماد کی بات تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا کے میرے اس کیمپ کا چھول داری گا ایک آدمی اندر داخل ہوا اس آدمی نے جب دیکھا کہ وہ ہے چرے کے سینے کے اوپر سام بیٹھا ہوا تو وہ الٹے پاہ واپس چلائے تو الٹے پاہ واپس جا کے اس نے ایک جگ لیا دودھ کا اور اس میں گرم دودھ ڈالا اور گرم دودھ جو اس نے بہت بہت رہا ہے ہلایا ارسی طرح سے کہ اس کی جھاگ دودھ کی جھاگ اور اس کا گرم پن ہرارت جیسی اس جگ میں آگے تو وہ لے جا کر اس نے بڑی خمد کے ساتھ اس آدمی نے اس کے سام کے آگے جو فانو ٹھائیوٹ جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتوان میرے پاس ہے اور اس کے اندر سے خوش ہو آرہی ہے دودھ کی جو سباب پسند ہے تو وہ آرام سے اس کے اندر اتر گیا اور اس کے کندے پہ ایک صافی تھی جو اس نے اس کے اوپر اٹھ لی اور سام کو مستوان کے اندر بند کر لی بند کرنے کے بعد باہر آ گیا تو حال دوہی مچ گئی وہ دو سو لہی سو کاملہ جتا سب بیدار ہو گیا اور ویسا احساب مہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شخص کو کچھ انام ملنا چاہیے تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکریہ گزاروں میں نے آپ کی جان بتائی ہے یہی بہت بڑا انام ہے اور میں آپ کو لے کے کیا کروں گا یہ بڑی بات تو لوگوں نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے سٹاف کا تو آدمی ہے ہی جو بھی عملہ لے کے آئے تھے یہ تو اس کا ممبر ہی یہ تو کوئی باہر کا آدمی کیا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا جناب میں بندھیل کھند کا معروف چور ہوں تو میں چوری کرنے آیا تھا میں نے یہاں پسوٹر کے کیمپ لگا ہے اور ویسراہے کا بادشاہ وقت کا کیمپ لگا ہے تو اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ملیں گی اب میں جب داخل ہوا تو میں نے یہ سنیل دیکھا اب آدمی عید کا یہ سکازہ ساکھے میں اپنا پیسہ ایک طرف رکھے یہ کام کرو تو یوں بھی ہو جاتا ہے خواتین حضرات اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے اور اتنے محتاط ہونے کی زندگی میں شاید اتنی ضرورت نہیں جزنا کہ ہم نے اپنے کمیوں کا بوچ بنا لیا میں ٹھیک ہر کر رہا ہوں یہ سوچنے داری بات دیکھا ہے نا وہ تو رہے گا سلتا جائے گا لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو کچھ ڈیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے کبھی تھوڑا سا آرام بھی کر لے کبھی تھوڑی چی سی ٹی بھی بجا دے میں نے کئی نوجوانوں سے دیکھا ان کی یونیورسٹی میں جا کے لڑکیوں کے سکول میں بھی کالج میں جا کے میں نے کہا تم کو سی ٹی بجا نہیں آتی انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل میرے بڑے بھائی بجایا کرتے جس میں میں پوچھنا ہوں میں نے کہا تمہیں نہیں آتی ہونٹ گول کر کے چنگلی کبھی بجائی نہیں چی سی ٹی بجانے کا فکس ہی نہیں گلتا اب کیا کرے ہیں انسان ایسی پریشانیوں کے عالم میں چلا جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اپنے شاتھیوں کو اپنے ہم وطنوں کو کہ جسے کہتے ہیں ایک ریجڈ لائک تنی ہوئی زندگی جیسے رسیوں میں بندی ہوئی ہو ویسی تفریش آپ کوئی کھیل بھی انجائے نہیں کرتے ہیں آپ کوئی تہوار بھی انجائے نہیں کرتے ہیں ایک عذاب میں پڑے میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں میری پوتیاں ہیں نباسیاں وہ ایک پھجی ہوئی سی رکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سولہ سا کھوڑ کے دیکھو اللہ کی زمین کو دیکھو اللہ کہتا ہے سی لف الرب میری زمین کی سیر کرو اور ان کو بہت سے اس میں سے چیزیں نہیں کرتے ہیں اعتماع زمینیات یقین نہیں ہوتا ہے کہ یوں اگر ہو رہا ہے تو اس میں سے یوں بھی نکل سکتا ہے خواہ وہ کتنا کم کیوں نہ ہو یہ ابھی مراکو کا بادشاہ تھا کوئی ایک سو برس پہلے کی بات کہ ایک سکسے ناراض ہو گیا تو اس نے حکم دیا جیسے جا کے جیل میں بند کر دیے جائے اور کل سوا چھ بجے اسے پھانسی دے دی جائے جلاد بلا کے اس کا سر کلم کر دیے جائے تو دسکت ہو گئے جیل چلا گیا یہ بندہ جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کل صبح ہو گی تو مجھے سر کن سے جدہ کر دی جائے لیکن وہ بڑا کمپوست ہے کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ایسے زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے جیل کا جو داروغہ تھا یہ ایک ہسٹوریکل افیکٹ ہے اسے پتہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے یہ شترنج کا بڑا ماہر ہے اور داروغہ کو شترنج کھیلنے کا بڑا چسکت ہے تو اس نے کہا کہ سر آجو بیٹھے ایک بازی سے لگ جائے انہیں کہا آجو اب اسے تو قتل کیا جانا ہے اور داروغہ نے اسے قتل کرنا ہے حکم شاہی کے مطابق اور انہوں نے بسات ویسالی کھیلنے لگے وہ آدھی رہ تو بھی وہ پھنسگی بازی تو اس بندے نے داروغہ کوئی شکست دے دی اس نے کہا دیکھو اب آپ ارام کریں جس کریں صبح میں دوں گا اس کا بدلہ صبح جو اس کے قتل کیے جانے کا وقت تھا اس وقت داروگا ہے جہل نے پھر بسان بتا لی کہ انہوں نے کہا آؤ جناب ایک بازی ہو جائے یہ قتل بسا تو ہوتا ہی رہے گا کوئی بات ہیں اس نے کہا تیرہ سچا نہ جائے تیرہ ہم تو بادشاہ نقصر دنجھے نوکل سے نکال دے گا میرے سار تیرہ سار کلم بھی کر لے جو لوگیر یہ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بار نہیں دیکھ رہے ہیں آئیں وہ کھیلنے لگے پھر شترنج کی بازی شروع صبح سے شام تک خاتینوں حضرات وہ شترنج کی بازی چلتی رہی ہوئی تو وہ رات کو پھر بس گئے اگلی دن کہلے کہ چلو پھر لگیں گے چار دن اسی طرح سے چار راتیں ختم ہو گئی اور وہ شترنج کی بازی جو تھی وہ چلتی رہی وہ قتل کیے جانے کا وقت کہیں بہت پیچھے رہ گیا چار دن آگے گزر گیا تو وہ بیٹھے شام کے وقت اسر اور مغرب کے درمیان اپنی شترنج کی بازی لگا رہے تھے کہ ایک آدمی گھوڑا بھگت دوڑاتا ہوا دلکل سرپت دھول اڑ رہی ہے اور جل کی طرف باگا چرا رہے آیا اور جو شترنج کھیل رہے تھے میرے باتوں بہت شکریہ جو کھیل رہے تھے شترنج وہ آدمی جیسے کفل کیا جانے چاہیے جی مجرم تھا وہ آدمی آتے ہیں دونوں ہاتھ لگا کے اس کے قدموں کو اس کے پر سامنے دلکل سجدے میں گر جا اور پکار پکار کے کہنے لگا کہ بعد اب بعد ملاحظہ ہوئے شہنچائے جہاں فلانا شہنچائے مراکو میں سلام کرتا ہوں وہ حیران پریشان اس کے کر رہے ہو گیا در ہو گا جیسے کہاں کہ کیا ہوا انہوں نے کہا بلوائیوں نے مراکو کے بادشاہ کو قسل کر دیا اور آپ کیوں کہ اس کے چھوٹے بھائیاں انہوں نے پتھن جائے تھے آپ تخت پر تاج کے وارثہ آپ رہے ہیں تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایک اکیلے مجھ کو پتھا تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں اور آپ کہیں ہاں چھدرن کی بادی چل رہی ہے تو چنانچہ اس کو بڑے تجھ اس کو احتشام کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا اور جس بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کے سر کرم کرنے کا اس تخت کے اوپر اس کو بٹھا کر مراکو کا بادشاہ بنا دیا گیا تو میں پھر ارس کروں گا کہ اللہ کی واسطے اس قدر تنشن میں زندگی گزارنے بند کر دیں کوئی گولی کوئی دوائی کوئی تھیکہ اور کوئی جادو منتر آپ کا ساتھ نہیں جے سکے گا یہ تنشن اور دپرسن کا مرض اتنا ظالم ہے اور اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریق ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے تین سو پینسس دنوں میں چار دن تو ایسے نکال لیں کہ جب واقعی آپ اللہ پر اعتماد کر بیٹھ جائیں کہ اگر یوں ہوتا رہا ہے تو ایک دن میرا مولا اس طرح سے بھی کر لے گا اور ویسے ہوتا بھی اس طلب کے لئے بہت ضروری ہے بے چینی ہے اور میں اپنے ملک ہونا چاہیے اور میں اپنے ملک کے لوگوں کو دیستا ہوں مجھے بہت پیارے ہیں وہ اس قدر زیادہ کھچاؤں میں آگئے ہیں اور ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی صدباب ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ہم مجھ سے ملتے رہو کریں اور پوچھتے ہیں میں آپ ہی کے لئے یہ اخبار میں میں نے دیکھا اور زندگی کا عجیب وغری واقعہ ہے اور وہ یہ کہ اب مجھے چکا یاد نہیں ظالمان آپ ہی کے علاقے میں وہاں رادہ رام میں یا راجہ جنگ میں ایک قسمیں ہیں اچھے بڑے وہاں ایک بینک کھلا تو سلطارہ سال بھت تو بینکوں کی دکیٹیاں یہاں پر عام ہوگی ہمارے لاہور میں پنڈی میں سہاں پاڈ میں کراچی میں بہت زیادہ تو کسی دکیٹ نے یہ سوچا کہ یہ قسمے کا وہ ہے بینک اور اس میں آسانی کے ساتھ میں حملہ کر کے تو کھن سکتا ہوں تو اس نے اپنی کلشن کوف لی جیت باہر کھڑی کی تیز استاذ جی اندر گیا اندر جا کے اس نے چھوٹا سا بینک چھوٹا سا کمرے میں اندر جا کے اس نے ایک پتاخہ بھی چلایا دور سے کھن سنگ کو وہ دھر گیا بچارے سب کے ہینڈز اپ کروالی ہیں خاص طور سے کیشی رکھی اور کیشی رکھے کے آگے جسی رقم تھی اٹھائیس ہزار کی وہ اٹھا کے اس میں پھن سہلے میں ڈال لی اب وہ کسمے کا گاؤں اس میں ہزار ہزار کے بینوں اور سو سو کے بھی پانچ مال کے دس دس کے بھی سارے ملے جلے اس نے جال کے تو چل پڑا باہر نکلایا باہر جب وہ نکلا تو ایک عجیب سماغ ہوا کہ اندر اس نے کیونکہ اپنے کرشن کوف کا ایک فائر کیا تھا تو باہر گاؤں کے لوگوں کو پتا چل گیا انہوں نے کہا کہ جناب بینک لکھے تھی ہو گئی اور یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ ایسا فیل کیا ہو کنانچہ وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندو کے کارتوس والی اور توڑے دار بندو کے توڑے دار جہاں سے بارود ڈال کے اس کو چھونک کے بھرا جاتا تھا پڑی تھی لوگوں کے پاس اس انڈیا کمپنی کے سوالے کی وہ لے آئے کسی کے پاس ایک آگ رائیفل بھی تھی انہوں نے آکے سارے خطے ہو گئے چوک میں اور انہوں نے کام یہ کیا کہ آتے ہی پہلے تو اس جیپ کے ٹائر پنکسر کر دیا گولی مار کے کہ اب یہ تو چلا نہیں سکے گا اپنے گھڑے کر اور پھر شور میں جانا شروع کر دیا کہ باہر نکلم تک وہ جب باہر آیا اس نے سارے بندوں کو دیکھا تو اس نے فائل کیے ہوائی لوگ سہمیں دیواروں کے ساتھ لگے لیکن کھر وہ آگے بڑھے اور جو سردار صاحب جو بڑا کسان اس نے آواز دیکھے کہا خبردار ہم تمہیں یہ دولت نہیں نجانے دیں گے ہمارے گاؤں کی وہی سمجھے کہ اپنے گاؤں کی ہے بینکنگ سسٹم کو ایسا نہیں سمجھتے تھے جیسے ہماری اکلماند لوٹنے والے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اب وہ بچارہ بھاگا جٹے اور ایسی فائر کٹتا ہوا لیکن یہ لوگ تھے انہوں نے اپنا گھراؤ جو تھا وہ کر دیا اس کے پیچھے تو اس کے ہاتھ سے پھیلہ چھوٹا اور وہ سارے نوٹ جو تھے وہ بکھرے وہاں پر اور اب وہ اپنی جیپ میں بیٹھ نہیں سکتا فائر کرتا ہوا تیزی سے بھاگا اور بھاگتا ہوا نکل گیا انہوں نے کہا جانے دے اس کو پھیلہ تو گرائی ہے اب لوگ اس پیسوں کے پیچھے بھاگے گاؤں کے وہ بکھر گئے نا سارے علاقے میں توب گئے ہر بردے انہوں نے کثے کرنے شروع کر دے کثے کر کے جھار کے اور اس کو اسنبھال کے اب ان کو پتہ نہیں کتنے جا کے بینک مینیجر خود ہاں انہوں نے بڑا شکریہ دا کیا خادمین حضرات یہ ورلڈ کی وحد بینک دکھیتی ہے جس میں بینک کو 32 ربائے کا فائدہ ہوا کئیوں کی جیبوں سے پر گئے تھے نا پیسے وہ بھی انہوں نے کثے گھر کے ساتھ شامل کر دیئے تو 28,000 32 ربائے بینک لے کے بیٹھ گیا دکھیتی کے باوجود تو دیکھئے تھوڑا سا اعتماد کرنے سے تھوڑا سا برداش کرنے سے کچھ ایسی راہیں ریجد ہونے کی اتنی زیادہ تنشن میں زندگی بسل کرنے کی چندہ ضرور نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو ہو کر رہنے والا ہے بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بان اکر لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ احتیاط سے چلیں اور یہ چلنا بہت اچھی بات ہے لیکن ایسے زندگیوں کو عذاب میں ڈال لیں جیسے میرے خردوں کی میرے چھوٹوں کی میری اس نفر کی جن کے چہرے بہت خوبصورت ہیں لیکن سارے کے سارے بھجے ہوئے ہیں یہ تو میں سے پسند نہیں کرتا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی زندگی پسند جیسے کہ وہ کر رہے ہیں یہ میرا آرگو ہے اور بڑی تمانہ ہے کہ آپ ایک سین زندگی پسند کرنے کی طرف حجوع کریں تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں بہت چی ستوحات جو آپ نے تاہ کرنی ہیں اور جو آپ کو انتظار کرنی ہیں وہ آپ کو گڑے سے لگیں وہ اسی طرح ایسے ہوگا کہ آپ قلب کو بھی مانیں اور اللہ کو بھی مانیں اور ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہونے کیلئے جگہ پیدا کریں ہم نے تو جفہ مار کے رکھا ہوگا قلب کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی مادہ پرستی چھوڑنی پڑے گی شاید مادہ پرستی چھوڑنے کے ہی بہانے میں کر رہا ہوں کہ 99% مادے کو آپ رکھیں پکڑ کے ایک فیصد پہ اجازت دیدیں اپنی ذات کو کہ کوئی بات نہیں آج اگر سو رپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے ہو جانے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور اللہ کہے آپ خوش ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی